اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان کے ساتھ ہوں گے خوشباش ہوں گے طبیعت میری خراب تھی گلہ خراب ہے ابھی تک خانسی بھی ابھی تک ہے مجھے اور آپ سب لوگ نے میرا بہت حال پوچھا اس کے لیے بہت بہت شکریہ ابھی ابھی زہیر اور شبیر اور پری کے کیس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج کا دن بہت امپورٹنٹ تھا اس لیے میں نے سوچا کہ جلدی جلدی میں ساری انفرمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچا دوں اور بلال سب بھی وہاں پہ کوٹ روم میں ہیں اور کوٹ روم سے وہ ریپورٹ بھی کر رہے ہیں ان کے چینل پہ بھی سن سکتے ہیں بہرحال میں فی الحال آپ کو ابھی تک کی جو ساری لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ بتا دوں کہ سب سے پہلے آج سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے کراچی سے لہور جا کے پسند کی شادی کا کیس یعنی کہ پری کا کیس یعنی کہ زہیر کی اہلیہ کا کیس جو تھا اس کی سنوائی ہوئی سب سے پہلے جو ہے نا مبینہ مغویہ کا میڈیکل کروانے کے متعلق جو ہے مدعی مقدمہ کی درخواست جو ہے اس کو پیش کیا گیا کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایمیلو کی بات کر رہے ہیں بار بار اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے بھی جو کوٹس ہیں انہوں نے اس چیز کو ریجکٹ کیا ہے کہ ایمیلو کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمیلو کی اگر منظوری ہو بھی جاتی ہے ولی تو ہوگی نہیں اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس ایمیلو کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ ثابت نہیں کر پائیں گے تو پھر ایمیلو کیوں کروانے پر زور دیا جا رہا ہے ایمیلو کروانے پر زور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ٹائم کو لنگر آن کیا جا سکے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کیس جو ہے وہ لڑکا جیت چکا ہے اپنی مسس کے حق میں اور اپنی سبکی کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ زہیر اور شبیر جو ہے وہ اپنے بکلا کے ہمرا وہاں پر پیش ہوئے زہیر اور شبیر کی سیکیورٹی آج کل کافی سخت کی گئی ہے کیونکہ وہاں پر ان کو بہت سارے تھریٹس ہیں لیکن جب ان کو پیش کیا گیا تو اس کے بعد وہاں پر بڑا ہی زوردست ایک ریمارکس آئے جسٹس صلاح الدین پنہور کے انہوں نے کہا کہ زہیر اور شبیر کو آج کے بعد عدالت آنے کی ضرورت نہیں ہے عدالت آنے کی کیوں ضرورت نہیں ہے کہ جب ضرورت ہوگی تب بلائے جائے گا ادر وائز جب یہ سنوائیاں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے صرف ان کے لائر جو ہیں وہ پیش ہو سکتے ہیں بار بار زہیر اور شبیر کو عدالت میں پیش نہیں کیا جانا چاہیے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ پوچھا گیا عدالت کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ تفتیشی افسر کہاں ہیں اور چالان جمع کروا دیا ہے کیا آپ نے تو تفتیشی افسر جو تھے وہ سامنے آئے سعید رند صاحب اور ان سے پوچھا عدالت نے کہ کیا آپ نے چالان جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے اس کے بعد پھر یہ ہوا جناب علی کے میں آپ کو میں آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹس کرتی جا رہی ہوں اور ایک حادث میں نے فون پکڑا آیا تو اس لیے مجھے کافی زیادہ نا پرابلم ہو رہی ہے لیکن آپ خیر خبر پر غور کریں اچھا خبر اب یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ جو تفتیشی افسر ہیں وہ کہاں ہیں اور انہوں نے کیا ابھی تک چالان جمع کروایا ہے یا نہیں کروایا جس پہ کہ جواب جو آیا ڈی ایس پی سعید رند صاحب کا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ چالان جو ہے وہ تو ہم نے پروسیکیٹر کو جمع کروا دیا ہے سکروٹنی پروسس چل رہا ہے یہ جواب دیا ڈی ایس پی صاحب نے لیکن اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ جو ہے ان کا جواب آیا اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ چالان کب تک جمع کروا سکتے ہیں یہ کہا جسٹس صلحہ دن پر ہوڑنے کہ بھئی کتنی دیر لگے گی چالان کیوں ابھی تک جمع نہیں ہو رہا اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس ہے تو اس پہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا جواب دیا سعید رند صاحب نے سعید رند صاحب نے کہا کہ آپ اگر کہیں تو میں دو گھنٹے کے اندر چالان جمع کروا سکتا ہوں سمجھ آگئی آپ کو کیونکہ پولیس جو ہے وہ تنگ پڑ چکی ہے پچھلے چار تفتیشی افسر یعنی کہ یہ چوتھے تفتیشی افسر ہیں اور چاروں نے لڑکی کا جو بیان ریکارڈ کیا ہے اس میں ایک ہی بات سامنے آئی ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ جانا ہے نو دفعہ وہ اپنا کوٹس کے اندر بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا چکی ہے دو دفعہ اس کا 164 کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے سندھ ہائی کوٹ میں لہور ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ میں لور کوٹس میں میجسٹریٹ کے سامنے ہر جگہ وہ لڑکی یہ بات کر چکی ہے تو اسی لیے جو تفتیشی افسر ہیں جن کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شرم آنی چاہیے شرم کا مقام ہے ان یوٹیوبرز کے لیے جو پہلے یہ بکواس کرتے رہے کہ جناب پچھلے ہفتے تک سعید رند صاحب کی آم تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابیں ملاتے رہے وہ یہ کہتے رہے کہ بڑے ہی اماندار تفتیشی افسر اب کی بار آئے ہیں اور اب کی بار دیکھنا وہ سامنے والی پارٹی کو مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ان کو سزا دلوا دیں گے ہم تب بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا عدالتوں پہ ہمارے جوڈیشری سسٹم پہ پورا بلیف ہے اور پھر آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ جیسے ہی نئے تفتیشی افسر نے پری کا بیان ریکارڈ کروایا اور پری سے پوچھا کہ ہاں جی پری صاحب آپ کیا چاہتی ہیں تو پری صاحبہ نے پھر ایز یوزول یہی کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں اور پھر جب پچھلی دفعہ بھی پیشی ہوئی عدالت میں تو اس وقت بھی آن جج صاحب نے پوچھا کہ بھئی لڑکی کا بیان بیان بدلہ تو نہیں ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ لڑکی کا بیان جن کا تو ہے وہ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے اسی لیے صحیح درن سب سے جب اب کی بار پوچھا گیا کہ آپ چالان پھر کیوں جمانی قرار ہے تو انہوں نے کہا جی آپ کہیں تو میں دو گھنٹے میں چالان لے کر دیکھیں میرے مرگے یہ وہ مرگے ہیں جن کی کافی تکلیف ہے لوگوں کو برحال ہم لوگ گھر کے آرگینک چکن کھاتے ہیں اپنی ہی مرگیوں کو ہزبا کر کے کھا لیتے ہیں باہر کا جو فارمی چکن ہے وہ ہم کھاتے نہیں ہیں تو اسی لیے میں نے ذرا اچھا سا پیارا سا شیڈ بنایا ہوا ہے ویسے بہت سے مرگیاں بھی حلال ہونے والی ہیں مرگیاں نہیں مطلب مرگے آچھا مرگیاں بھی ہو سکتی ہیں تو باہرالہ ہوا یہ کہ انہوں نے سعید رنس صاحب نے کہا کہ جناب آپ مجھے حکم تو کریں ہم دو گھنٹے میں چالان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں جس اس کے بعد یہ ہوا کہ عدالت نے کہا کہ آپ پہلے چالان جو ہے وہ ٹرائل کوٹ میں جمع کروائیں یہ کہا انہوں نے سعید رنس صاحب کو اور پھر اس کے بعد جو ہے وکیل جو ہے مدعی مقدمہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی چالان سے پہلے میڈیکل ہو جائے وہی بات بار بار ایم ایلو کرالو ایم ایلو کرالو اس کے اوپر بھی سینئر وکیل ہیں انہوں نے اٹھا یعنی کہ جو وکیل ملزمان ہے انہوں نے کہا کہ سینئر وکیل جو ہے وہ اٹھارہ اگستے پہلے دستیاب نہیں ہے یہاں دستیاب ہی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد عدالت نے انیس اگست کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا تو سمجھ میں آپ کو آگیا ہوگا کہ صرف اور صرف اب اس کیس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تنگ پڑ گے سانو دسو کب یہ مسئلہ حال ہونا ہے تو یہ کیس جو ہے یہ پری جیت چکی ہے اپنے شوہر کی جو ہے وہ جیت ہو چکی ہے عدالتیں جو ہے اس طرح کے کیسز کو بہت جلدی نمٹاتی ہیں انفورچنیٹلی اس کے اندر کچھ ایسی تنظیمیں آ گئیں انفورچنیٹلی اس میں ایسے مفاد پرست ٹولہ آ گیا کہ جنہوں نے اس کیس کو خراب سے خرابتر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا اور وہ لوگ جو اپنے ولوگز میں اور جگہ جگہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب کہاں گئی وہ پینترس کی لس تو ان کو میرا ایک خاص پیغام ہے کہ انتظار کیجئے پلیز کھیر ابھی تھوڑی سے گرم ہے کھیر کے تھنڈے ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اگر آپ کو اس بات کی خلش رہ گئی ہے کہ ان پینترس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے تو یقین کیجئے آپ کا نام بھی ضرور ہے تو چلیے جناب اسی کے ساتھ اور اسی خوشخبری کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ کیس اب بہت جلد سالف ہونے والا ہے اور جسٹس صاحب کے بارے میں جیسا کہ جو ہے وہ بلال سب نے بھی کہا تھا کہ یہ جسٹس صاحب جو ہیں یہ بہت کمال کے ہیں اور ان کو بہت عبور حاصل ہے کیونکہ یہ ان کی ساری جو تعلیم ہیں تعلیم وہ اسلامک بھی ہے اور ابراڈ سے بھی جتنا بھی یہ پڑھ کے آئے ہیں تو ان کو پروپر طریقے سے پتا ہے کہ قانون کو کس طرح سے کس وقت اور کیسے انپلیمنٹ کرنا ہے تو جناب اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور جیسے جیسے فردر ڈیویلپمنٹس ہوں گے آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گے گبنام بہت بہت سال رکی گا الانی گبان